کچھ بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ افائیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ سیاسی مقاصد اپیرنٹلی لگتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ روئیہ ہے یہ حوالے سے جہاں تا مجھے یاد ہے کبھی پاکستان نے ایڈیفالٹ نہیں کیا الحمدلہ اور انشاءاللہ ایڈیفالٹ نہیں کیا الحمدلہ اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے تو یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے اور میں کٹیگوریکلی اور میں کٹیگوریکلی یہ بہن بھائیوں کو یہ کلیر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ریپے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخید نہیں ہے اور ہماری جتنی ادائییں آنے والے ایک سال میں ہیں اس کا بھی انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا تو اس لیے کسی قسم کی کسی کو کوئی اس حوالے سے کوئی پرشانی نہیں ہونی چاہیے دوسری جو ایک چند دن پہلے رومر پھیلائی گئی اور پھر وہی سیاسی ایک بیگراؤنٹ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ یہ جو انٹرنیشنل ہمارے بانڈز ہیں یہ جو انٹرنیشنل ہمارے بانڈز ہیں اب وہ اس کی بڑی سمال ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں پاکستانی یورو بانڈز کا لیند انتہائی کم ہے اور اس میں ہی کم ہے اور اس میں اس کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکنیکلی کوئی ایمپیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے اپنے لیکن ان کے اپنے کچھ ازائم ہیں کچھ اپنے ان کے فارمولاز ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفالٹ کیا نہیں تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے پرسنٹ تھا اور اب پچھتر پرسنٹ رسک ہو گیا اتنے پرسنٹ تھا اور اب پچھتر پرسنٹ رسک ہو گیا ہے خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں اچھی بات نہیں ہے میرا بھی ہے میرا بھی ہے تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے وہ بھی میرے نزدیک بالکل ریلیونٹ ہے وہ ایک سپیکولیٹیو قسم کی اگر کسی نے کوئی کلکویشن کر کے تو ڈال دی اور پھر جو لوگ ذمہ دار جو لوگ ذمہ دار پوزیشنز بنے ہیں اس ملک میں اور پھر وہ اس کے سہارا لے کر اس نیوز کار اور اس کو پھر پھلائیں آپ نے الیکٹرونک میڈیا پہ تو میں سمجھتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ بے 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 پناہ زیادتی ہے تیسری جو پناہ زیادتی ہے تیسری جو پچھلے دو چار دن میں پھر افواہ پھلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی پھر افواہ پھلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے دو چار دن میں بڑی کمی ہو جائے گی بالکل ایسی بات نہیں ہے الحمدلہ پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں کسی قسم کیوں یعنی کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کی جو افواہیں ہیں اس کو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو مہربانی کر کے اس کو آوائیڈ کیا جائے کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک لوگوں کو جو عام عوام ہیں جو لوگ ہیں جو میں جیسے کہا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں جو مالیاتی ادارے ہیں اور بالخصوص جو بینل قومی ادارے ہیں وہ بھی قویریز بھیجتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے نیوز چل اللی ہے یہ آپ کے افواہ ہے کوئی واقعی صحیح ہے ہے کہ نہیں ہے تو بغیر کی نہیں ہے تو بغیر وجہ کے وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے چوتھی بات میں یہ ارس کروں کہ بات ہوجی ہے جی کر کے بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے وہ مینیجیبل نہیں ہے اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں اسوان پہ پہنچ جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کرنٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے کرنٹ خسارے پہ بلکل ایک کڑی نظر ہے اور اس کو بہترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ بہترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک قومی مفاد میں دیکھا بھی جا رہا ہے اس کو اور سی بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو مینج بھی کیا جا رہا ہے اور سی بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو مینج بھی کیا جا رہا ہے تو سپٹیمبر کے مہینے میں یہ کوئی تین سو سولہ ملین ڈالر پہ آ چکے ہیں اکتوبر ملین ڈالر پہ آ چکے ہیں اکتوبر میں بھی قریبا یہ چار سو ملین ڈالر سے کم expected ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا expected ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی پانچ شے بلین سال کا جو کہ projected کم ازکم بارہ بلین تھا تو اس کو بھی اس کو بھی مینج تھا تو اس کو بھی اس کو بھی مینج آہ آہ الحمدلہ کیا جا رہا ہے تو میں بس یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے سب پاکستانی ہم ہیں اور اور ہمارا پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اس کے بعد کوئی پلیٹیکل افیلیشن آتی ہے یا کسی کوئی پلیٹیکل افیلیشن آتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ اپنی اسوسییشن آتی ہے پاکستان کمز فرسٹ تو پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مہلوانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں اور یہ دیکھ لیں کہ ذمہ داری کے ساتھ دیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بیان ایک 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 یعنی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئریز آتی ہیں تو کوئریز آتی ہیں تو جیسے میں نے ارز کیا کہ اللہ کے فرد سے ہر چیز ان آرڈر ہے نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ پے ہوگا انشاءاللہ وقت پہ پے ہوگا جس تاریخ کو پے ہونا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں تو وہ پے ہوگا ڈیزل پیٹرول کی کوئی ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی اور تیسرا یہ جو یہ جو ایک کریڈڈ ڈیفالٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک پاکستان کا بہت پہنچ گیا اسمان پہ پاکستان کا بہت پہنچ گیا اسمان پہ وہ بھی ایسے یوزلس قسم کی چیز ہے ان چیزوں پہ مہربانی کر کے نہ لوگ نہ میرے ساتھی بہن بھائی توجہ دیں اور جو ان کو پھیلا رہے ہیں وہ پلیز پاکستان کی خاطر اس کو وائٹ کریں بہت شکریہ ناظرین وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار مجھے